بسم اللہ الرحمن الرحیم بے نام خداون بکشن دیئے مہربان سلام وارزے عدب و اترام دارم در خدمت اتران وازیزان ناظرین نگرامی ہم فارسی زبان سیکھ رہے ہیں اور فارسی زبان سیکھنے کے لیے ہم کتاب فارسی شیرین است یعنی فارسی مٹھی زبان ہے کے نام سے کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی ایگالٹیز میں ہمیں شہر بتاتا رہتا ہوں کہ کتاب جہاں فارسی زبان سکھانے کے لیے بہترین کتاب ہے ساتھ انگلیش بھی دی گئی ہے تاکہ وہ لوگ جو انگلیش سے سمجھتے ہیں وہ اس کتاب کے مطلب سمجھنے میں فارسی زبان سیکھانے ہو سکے تو آج بھی ہم پہلے کی طرح اس میں کوئی نہ کوئی کسی خاص چیز کا تعرف کروایا جائے گا مشکل الفاظ کے معنی بتایا جائیں گے گرامر کو ہم سیکھیں گے کچھ گرامر میں سے کچھ عبارت ہی ہوں گے اور پھر گفتاری یعنی بولنے چھولنے کا بول کیسے سکتے ہیں فارسی زبان الفاظ ہم سیکھیں گے تو آئیے تک زیادہ کیے بغیر ہم چلتے ہیں سکرین کی طرف پر دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں ہم کیا سیکھ رہے ہوں گے میں تھوڑا کیمرے کی سیٹنگ کر لیتا ہوں ہاں تو اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے درس سے دباز دہوں کیا لکھا ہے درس سے دباز دہوں درس سے دباز دہوں میں سب سے پہلے موسیقی ہیں پاپ بہتر ہست یا سنتی وہ پوچھ رہے ہیں کہ پاپ موسیقی بہتر ہوتی ہے یا سنتی سنتی کہتے ہیں تریڈیشنلز کو مسئلہاں جو پاکستان میں نصرت فتح علی خان ہو گئے یا آبدہ پرمین ہو گئیں اس طرح کے جو موسیقی ہوتی ہے سنتی ہوتی اور تریڈیشنلز ہوتی ہے اس میں راگ وغیرہ لگائے جاتے ہیں تو اس کو سنتی کہتے ہیں ایران میں بھی اسی طرح کچھ پاپ گانے والے اور بعض تریڈیشنلز گانے والے ہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں آج کا ٹاپک یہ ہے کہ موسیقی ہے پوپ بہتر ہے یا سنتی پوپ بہتر ہے یا سنتی تو لکھا ہے چند عدد سیدھی موسیقی سنتی ایرانی وہ کہتے ہیں کہ اب اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیڈی ہیں جو ایرانی سنتی میوزک کو رپریزنٹ کر رہی ہیں تو اس میں اس کی تصاویر ہیں استاد محمد رضا شجریان و استاد شہرام ناظری اس معروف سرین و محبوب سرین قانندگان سنتی کے شرحستان وہ کہتے ہیں کہ استاد شجریان اور استاد شہرام ناظری ملک کے جو گانے والے ہیں ٹرڈیشنل گانے والے ہیں سب سے زیادہ مشہور اور چاہ جانے والے ہیں استاد شہرام یہ ان کی تصاویر ہیں استاد شہرام کی جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ٹرڈیشنل میوزک کے بارے میں آج کے حوالے سے مختلف پاس ہم سیکھیں گے اور اس کے بارے میں پڑھیں گے مزید کھول کے لکھتے ہیں کہ درس میں ہم کیا کیا پڑھیں گے ہم لکھیں گے موسیقی ہے پاپ بیترہ سنتی پر گفتگو ہم خانندے مورد علاقے اس بارے میں گفتگو کریں گے بات چیت کریں گے کہ مورد علاقے یعنی آپ کو کون سا خانندہ یعنی کانے والا آپ کو پسند ہے سنگر خانندہ یعنی سنگر آپ کو کون سا سنگر پسند ہے تستور یعنی گرامر کے لحاظ سے ہم عبارت قیدی کے بارے میں پڑھیں گے عبارت غیر شخص کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر پاندن کے اندر یعنی پڑھنے کے اندر ہم عوضش اور پھرورش کے بارے میں پڑھیں گے اور درشاہر شئیخ خبر ہے در ہاتھا پہ دکتور کلینک ڈاکٹر کے جو کلینک ہے اس میں جو گفتگو ہوگی اس میں ہم پڑھیں گے آپ کو پتا ہے درشاہر شئیخ خبر ہے ہم اس میں پارچی زبان گفتاری یعنی بولنے کے لحاظ سے ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اور ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ناظرینی گرانی گرامی مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے امتحان سراسری لغت ہے امتحان سراسری ایسا امتحان جو پورے ملک میں لیے جاتا ہے نیشن وائیڈ اگزیمنیشن عبارت اسمی ہے یعنی یہ عبارت اسمی ہے وہ نیشن وائیڈ اگزیمنیشن کے لیے بہت مہنس سے یعنی بہت زیادہ پڑھتا ہے وہ بارائی امتحان سراسری خیلی درسمی خونت پھر اگلے لفظ ہے کونسیر کونسیرовор کو کہتے ہیں انگلیش میں کونسیروم اسمیں خونت کے کونسیر یہ کونسیروا میا آئی کے کونسیرٹ شاا جریان بہای دوستれる کہ کچھ اگر آج کونسیران کے کونسیرس میں تب آیکی می آؤیی مناجہ سوالōی نشان موسیقی اے پاپ اعبارت اسمی ہے موسیقی پاپ خوشم نیمی آیا دھا مجھے موسیقی پاپ جو ہے پاپ پاپ میوسک جو ہے وہ مجھے اچھی نہیں لگتا ہے فشم نیمی آیا دھا موسیقی سنتی یعنی ٹردیشنل موسیقی عبارت اسمی ہے میں عاشق ہے موسیقی سنتی ہستم میں تریڈیشنل موسیق کا عاشق ہوں مجھے بہت اچھی لگتی ہے آگے لکھا ہے خانندے کہتے ہیں سنگر کو خانے والے کو اسم ہے خانندے مورد علاویت ہیس تمہارا سب سے بہتنین پسنددہ سنگر کون سا ہے علاویت زمیر متاصل لگی ہے علاویت خیست خیست کون ہے مورد علاویت مورد علاویت رنگ مورد علاویت میرا فیوریت کلر یعنی نیلا ہے میرا فیوریت کلر نیلا ہے دفعی بات نیکس ٹائم عبارت قیدی ہے یعنی کہ ایسی عبارت ہے جس نے جملے کو قید کر دیا یعنی کہ ایک مشخص کر دیا ہے دفعی بات کمی آئی لطفن کہتاو بی مرا ہم بی آفر کہتے ہیں کہ جب تم اگلی دفعہ ہوگے دفعی بات کمی آئی لطفن کہتاو بی مرا ہم بی آفر میری کتاب ضرور تم سات لے کر آنا نتیجے نتیجے کہتے ہیں ریزلٹ کو اس میں ہے نتیجے امتحان اچھی شد وہ امتحان خانددار خانددار یعنی فنی سپس ہے بوگزاری داستان خانددار برای تعریف کنا کہتاو میں تمہارے لیے ایک فنی سٹوری بیان کرتا ہوں تعریف کردن یعنی سٹوری کو بیان کرنا پھر آگے ہے سیستم آموزشی سیستم آموزشی ایڈوکیشنل سسٹم عبارت اسمی ہے سیستم آموزشی ایران شبیہ سیستم آموزشی فرانسی کہتے ہیں کہ ایران کا میوزک سکھانے کا جو سسٹم ہے وہ فرانس کے سسٹم سے جلتا ہے پھر آگے ہیں منظم 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 کا بدلتا ہے ارگنائزد صفت ہے دانشاموزان بیتھور منظم در صف استادند دانشاموزان کہتے ہیں علم سکھنے والوں کو یعنی سٹوڈنٹس کو سٹوڈنٹس بیتھور منظم ایک ترتیب کے ساتھ در صف استادند ایک لائن میں کھڑے ہیں صف کہتے ہیں لائن میں صف لائن استادند کھڑے ہیں پیش دبستانی پیش دبستانی پری سکول یعنی سکول سے پہلے جو کنڈر گارڈن ہوتا ہے دخترم پیش دبستانی می روید وہ کنڈر گارڈن میں جاتی ہے دخترم میری دختر میری بیٹی میم متصل ضمیر متصل دختر بیٹی می روید فیلم مزار اخباری دبستان دبستان کہتے ہیں پرائمری سکول کو اسم ہے دبستان در ایران پھانج سال است ٹھیک ہے جو پرائمری سکول ہے ایران میں وہ پانچ سال کا ہے یعنی پانچویں تک دبستان پڑھاتے ہیں اس کے بعد رہنمائی آتا ہے میڈل یونیر ہائی سکول اس میں رہنمائی بھائی دبستان دبستان بہو دبیرستان رہنمائی جو ہے رہنمائی کی جو کلاسیں ہیں دبستان یعنی دبستان پرائمری سکول اور دبیرستان یعنی ہائی سکول کے درمیان جو کلاسیں میڈل کی کلاس ہیں اس کو رہنمائی کہتے ہیں پھر آگے ہیں پیش دبیرستان دبیرستان کہتے ہیں ہائی سکول کو اسم ہے دانش موزان دبیرستان خود دبیرستان خود راو براوی خونکھو رماد ہائی سکول کے جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو سکولرشپ کے امتحان کے لیے تیاری کرتے ہیں یعنی آپ جب میٹرک میں ہو جاتے ہیں ایران میں اس کے بعد جب آپ نے یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا ہوتا ہے تو آپ کو ایک امتحان پاس کرنا ہوتا ہے جس کو کنکور کہتے ہیں کنکور میں جتنی زیادہ محینت کرتے ہیں آپ کو اچھی یونیورسٹی کے اندر داخلہ ملتا ہے دبیرستان جو ہے ہائی سکول میں یہ تیاری آخری کلاس میں شروع ہو جاتی ہے پیش تانش کا ہی پری یونیورسٹی کالج ہے کہتے ہیں کہ اگر داخلہ لینا ہے تو اس سے پہلے ایک سال لازمی لازمی پری یونیورسٹی کالج جو ہے وہاں پہ تمہیں پڑھنا ہو گا سن سن کہتے ہیں ایش کو قسم ہے ایچ اسطلاح کہتے ہیں کہ قانوم یعنی عورتوں سے کبھی بھی تم ان کی سن نشان ان کی عمر کے بارے میں سوال نہ کرو پھو 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 کہتے ہیں انڈ ختم ہونے والا اس میں ہے تیار پھو یان نام اس میں خود اچھ رو بنویس و امزا کن پھو یعنی مقالے میں اپنا نام لکھو اور بنویس نویشتن سے نویشتن سے نویس ساد نویس سے ڈال کٹا پیچھے کیا بچ کیا بنے مزارے نویس اور اس کے ساتھ بے لگایا بے عمر کا اور ہم نے بنا دیا عمر بنویس بے عمر تم لکھو و امزا کن امزا کرنا یعنی دستقات کرنا اور تم دستقات کرو ڈیپلوم ڈیپلوم کہتے ہیں ہائی سکول ڈیپلوم 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 اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ڈیپلوم ہائی سکول کا ڈیپلوم یعنی ہائی سکول کا جو ڈیپلوم ہے اس کو ڈیپلوم کہتے ہیں ڈیپلوم انہا باداشتہ نے ڈیپلوم نہیں بیتھوانی گھار پیدا کنی کہتے ہیں صرف ڈیپلوم حاصل کیا ہو تو تم کام کام تمہیں نہیں ملے گا خونکور کہتے ہیں یونیورسٹی انٹریس انگزیمنیشن اسم ہے خونکور بسیار سخت خونکور بسیار سخت اس یہ جو انگزیمنیشن ہے یونیورسٹی میں داخل ہونے کے لیے یہ بہت سخت ہوتا ہے خل کہتے ہیں ہول کو سب کو اسم خل کلاس غائب ساری کلاس ہی غائب ہے یعنی کے حاضر نہیں ہے بر اساس بر اساس کہتے ہیں بیسٹ آن فیلم بر اساس رومان سادی کے ہدایت ساخت شدی آشت یہ فیلم سادی ہدایت کے جو رومان ہے یعنی اس کی جو سٹوری ہے اس کا جو ناول ہے اس کی بنیاد پر یہ فیلم بنائی گئی ہے بر اساس اپنی یاد رکھنا ہے رو 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 سادی کے ہدایت ساخت شدی آشت رو رو سبے رو سبے رینکو اسم ہے رو سبے شمہ دار کنکور چھے بود ہمارا کنکور میں کیا رینک آیا ہے رو شمہ دار کردو میں رشتہ کسی اور چیز کو کہتے ہے پارسی میں رشتہ کہتے ہیں اس میں رشتہ مطالعات اسلامی میرا فیل ہے وہ مطالعات اسلامی ہے اسلامی یہ میری فیل ہے آگے رو سنامے رو سنامے کہتے ہیں نیو سپیپر کو اس میں دفتر ایک رو سنامے کھور می کو نیو سپیپر کے ایک ادارے میں کام کرتا ہے ہر بھی اس طرح ہے لیکن فارسی میں بھی مستعمل ہے صفت ہے یہ خبر بہت ساری نیو سپیپر میں ہر چکی ہے اب کچھ ٹو ورڈ ورڈ ہیں یعنی فال مرقب ہیں وہ دیکھتے ہیں آگے کہتے ہیں گیر 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 میں نے کو بتایا تھا کہ یہ بنے مزہرے ہے گیر گیر کا ڈال اٹھا جو باقی بچا وہ کیا ہے بنے مزہرے گیر 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 یعنی بنے مزہرے یعنی اوریجنل لفظ جہاں سے فستر نکلا ہے گیر 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 تو پھوٹ پھوٹ کے رو پڑنا کیل ہے اس رافتہ اور خیشن گیری 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 کی خیشن کہتے ہیں بہت زیادہ سختی والی سختی والا جو سختی والا جو سلوک تھا بہت زیادہ سختی اس نے کی میرے ساتھ اس سے میرا گری گری پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا بہت زیادہ ہنس نا کیل ہے اس جو کے او خاندام گری اس کے جو سے اس کے لطیفے سے مجھے بہت زیادہ ہنس گئی کی فسن کے میں ہنس پڑا خوش اومدن خوش اومدن کا مطلب ہے تو لائک آیا اس خطو تی خشت می آیا یا تمہیں خطو تی سند ہے خوشت اومدن یہ تھوڑا اس کو بنانا مشکل ہوتا ہے یہ خوش کے ساتھ جو لفظ خوش ہے اس کے ساتھ ہم ضمیر متصل کر دیتے ہیں جس کے بارے اگر تمہیں خوشت اومد تو رگر ہم کہ آپ دو خوشتان می آیا خوشش اومد خو اون ہو خوشش شان اومد اس طرح ہم ضمیر متصل کر کے ساتھ پھر خوش اومد کا ہم بناتے ہیں تو ورز ورز جنہی فیل مرقب کو اس طرح ہم بناتے ہیں خوش اومد بہت زیادہ اشتعمال ہوتا ہے خوش زمان میں خوش بردن خوش بردن دیش دیر اومد موبل خوش برد یہ جیسے خوش کے بارے میں تھا اسی طرح خوش بردن خوش کے ساتھ بھی جو خوش ہے اس کے ساتھ ہی ضمیر متصل جڑ کے آتی اور مطلب دیتی ہے دیش شب دیر اومد میں کل رات دیر دیر سی آیا تھا روی موبل خوب رسی برد یعنی اور صوفے پہ صوفے پہ مبل کلتے ہیں صوفے کو خوب مبورد مجھے نید آگئی مجھے نید آگئی اب اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ اسے نید آگئی تو ہم کہیں خوب شبور اگر ہم کہیں انہیں خوب آگئی وہ سو گیا تو ہم کہیں خوب شن بورد اگر ہم کہ تمہ نید آگئی تو ہم کہیں خوب آگئی تو یہ اپنے یاد رکھنے کہ یہ خوش آمدان اور خوب بردان ہے پھر اس کے ساتھ ہم ضمیری لگاتے ہیں یاد رابطن اس کے ساتھ بھی یاد اشراف یاد رابطن تو فرگ فرگ فیل ہے یاد مرا فور سم راب خورم یاد مرا فور خورس کہتے ہیں گولی کو جو آپ کو ڈاکٹر کے در سے جب گولی ملتی ہے میڈسن ملتی ہے اس کو خورس خورس راب خورم یعنی میرے ذہن سے نکل کیا کہ میں ایڈسن آؤں اس میں بھی یاد زمیر متصل لگاتے ہیں یاد بھودان یاد بھودان مطلب تور ریکال یعنی یاد ذہن ملے کیا نا یاد اماس تمیشے میگو صدا مراؤ دوس طور مجھے یہ بات ہمیشہ یاد ہے کہ مجھے کہتا تھا کہ اسے میری آواز پسند ہے تا امیدن تا امیدن ٹو ڈسک لائک مانس گزاؤ یہ چرب قدم می ہو یاد کہ چھے ہیں مجھے چکنی گزائیں مجھے بہت بری لگتی ہیں چرب کہتے ہیں چکنی گربی کو چربی ہوتی ہے ایسی گزائیں جس میں چربی ہوتی مجھے بہت بری لگتی گرم بودان گرم بودان گرم محسوس کرنا خیلی گرم مست تم پنجرے کہتے ہیں کھڑکی کو خیلی گرم مست مجھے بہت زیادہ گرم لگ رہی ہے سارد بودان سارد بودان کہتے ہیں کو feel cold یعنی محسوس کرنا مشابت بخاری راروشن کونی سارد مست کیا تمہارے لئے پوسیبل ہے بخاری کہتے ہیں ہیٹر کو کیا تمہارے پوسیبل ہے کہ تم ہیٹر کو چلاو کیونکہ مجھے بہت زیادہ کیا ہے سارد مست مجھے بہت تھن لگ رہی سارد بودان یعنی تھن لگ جتنے بھی فال مراقب آج ہم سیکھ ہیں تو اس میں جو پہلا لفظ ہے اس کے ساتھ آپ نے ضمیر متصل لگانی ہے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پہلے لفظ کے ساتھ آپ ضمیر متصل لگاتے ہیں امام کردن امام کردن تو فینش درس ساتھ رہتا مومی کونی سبق کب ختم کروگے انتخاب کرنا تو چوز سیکٹ کرنا نیمی دونم خدم رشتے رو انتخاب کو نا مجھے نہیں بتا کہ میں نے کون سی فیل د چوز کرنی چھپ شدن چھپ شدن کا مطلب چھپ جانا چھپ جانا کتاب شد تمہاری کتاب کا publish ہوئی کتاب کتاب شد کتاب کا publish ہوئی لست یعنی لمبا ہو جانا کتنا ٹائم تمہیں لگتا ہے کہ دانش کو انہی خانے گھر سے دانش کھ کہ تم جو اعلان کردن اعلان کردن ٹو آناؤنس خبر نخص وزیر راؤ دار رسان اعلان کردن کہتے ہیں کہ نخص وزیر کہتے ہیں وزیر آزم کو وزیر آزم کے کرر کا یعنی کہ اس کو مارنے کا جو خبر تھی وہ رسان میڈیا میں اعلان کر دیا حضی رفت شدان قبول ہو جانے یعنی select ہو جانا انہاؤ دائر دانشکا فزیر اعلان دانشکا اندر select ہو گئے یہ ہم نے بہت سارے الفاظ سکھے بہت سارے الفاظ سکھے بار بار آپ کہتا ہوں اگر آپ یاد کرنا چاہتے سیکھ نا چاہتے ہیں سب سے مین اور امپورٹن چیز ہے جو آپ کو کرنی ہوگی آپ کو بار بار اپنے جملوں میں اتمال کرنا ہوگا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے اس کو سیکھ نے کا اور زیادہ آپ کو ریڈنگ کرنی ہوگی مختلف کتابیں مہیار اور میتھرہ مہیار اور میتھرہ کیا بات کر رہے ہیں دیکھتے ہیں مہیار میتھرہ سے کہتا ہے مکوہی باہم بے کونسرٹ گروہ آریان بے رویم وہ کہتی ہے کہ گروہ آریان کے کونسرٹ پہ ہم کٹھے چلے جائیں یعنی جائیں ہم دونوں کٹھے جائیں کیترہ کہتی مان میتھرہ کہتی مجھے پاپ میوزک پسند نہیں ہے کیوں نہ ہم سجریان جو سنتی یعنی تریڈیشنل گاتا ہے اس کے کونسرٹ پہ جائیں کیا مہیار کہتا ہے مان ہمیشہ دار کونسرٹ ہوئی موسیقی سنتی خواب می براد مہیار کہتا ہے کہ مجھے تریڈیشنل موسیقی جو بلکہ خیلی ہم خوش ہوت احمد تمہیں طرح جواب دیتی ہے کہ مجھے وہ بات یاد ہے جب ہم پار سال پچھلے سال شہرام ناظری جو سنتی یعنی تریڈیشنل گاتا ہے اس کے کونسرٹ پہ گئے تھے نا فقط بدت نیومد بلکہ تمہیں یہ بھی بات نہیں کہ تمہیں مجھے یاد ہے لیکن مجھے سب سے پسندیدہ جو میرا گروہ گروپ ہے جو گروہ آریان ہے خیلی خوب بلی شجریان بی ہوئی بات مان لیتی ہوں لیکن اس کے بعد تم نے میرے ساتھ شجریان کے کونسرٹ پہ ضرور جانا ہے کر کے مطلب اس سے ہم نے کیا مطلب حاصل کیا جواد ہوں گے اندر کے مطلب میں وہ پوچھ رہی ہیں گروہ مورد علاقہ مہیار کو دو مست آتوا پتائیں کہ مہیار کے مورد علاقہ کونسا گروہ آریان آست مورد علاقہ مہیار آریان آست مہیار آچھے موسیقی خوششمی آید مہیار آس موسیقی خوششمی آید آرسل آس مہیار آرمی کونسر تی شہر آمی آز ناظری رابطان آید کونسر تی خوششان آمد خوششان آمد سجریان چنوی خانند آید شجریان سنتی سنتی یعنی ترڈیشنل آب اپنے اپس میں باس کرنی ہے اپس میں ایک ڈائیلوگ بنانا ہے ہی اپس میں جو ہے گفتگو کرنی ہے اور پھر آپ نے جو ہے آپ کا سنگر کون سا ہے چلیں ہم وقت جائے کے بکر آگے چلتے ہیں دستور پڑھتے ہیں عبارتِ قیدی کل ہم نے عبارتِ وصفی پڑھا تھا آج ہم عبارتِ قیدی پڑھیں گے Adverbial clauses are added to the main clause to express time place, manner, contrast reasons, intentions etc Look at the following sentences where the adverbial clauses are underlined وہ کہتے ہیں کہ عبارتِ قیدی کیا ہوتا ہے عبارتِ قیدی کسی ایکسپریشن کو قید کرنے کے لیے place, manner, contrast reason and intentions کے طور پر استعمال ہوتا ہے تو آپ اپنے جملوں میں دیکھیں کہ عبارتِ قیدی وہ کونسی عبارت ہے جو جملے کو قید کر دیتی ہے مجھے پس کر دیتی ہے کہ یہ جیز ہے جس جملے کے اندر تو وہ underline کیا ہوا ہے تو ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں کونسی وہ عبارتیں ہیں میں ایران کو پسند کرتا ہوں کیوں کس وجہ سے کس وجہ سے پسند کرتا ہوں چون وطنامست کیونکہ یہ میرا وطن ہے ٹھیک ہے تو چون وطناست اس نے اس پورے جملے کو قید کر دی تو یہ عبارتِ قیدی ہے چون وطنامست ٹھیک ہے کوئی وجہ ہے نا کوئی reason ہے ایران کو پہ پسند کرنے کی تو وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ میری وجہ جو ہے چون وطنامست کہ میرا ہوم لینڈ ہے یہ میرا وطن ہے آئی لیو ایران بکوز ایٹھ اس مائی ہوم سباکتے ہیں وقتی کی زبان دوبومی آدمی کی باہوش تار میں شوید ہے کی باہوش تار میں شوید مشخص ہوتا ہے وقتی کی زبان دوبومی آدمی کی کب تم باہوش ہو جاتے ہو سمائیدار ہو جاتے ہو جب تم دوسری زبان سیکھتے ہو وہ اسی طرح بات کرتا ہے جیسے اس کا والد بات کرتا ہے تو اس جملے کو قید کر دی ہے عبارت قیدی ہے پھر اگر چھے کھمی دی رسٹ باشو مو می او ایم عبارت قیدی ہے دیر تو ہو چکی ہے لیکن پھر بھی میں تمہارے ساتھ آؤں گا although it is submit late i will come to you ہر کجا تو بھی کوئی میرہ وام جہاں تم جانا چاہتے ہو پسند کرتے ہو ہر کجا تو بھی کوئی یعنی اس جملے کو قید کر دیا ہر کجا تو بھی کوئی جہاں بھی تم جانا چاہتے ہو میں کئی دی درس میکونام تھا دین کے در امتحان قبول چاہم چرا درس میکونام چونکہ تا ان کے در امتحان قبول چاہم جملہ شرطی ہے یہ ایکسپریشن کو خاص کنڈیشن کے ساتھ اس کو اپلائی کی جاتا ہے اور اس میں اگر لگتا ہے اگر اس میں لگتا ہے یعنی یہ کام تم کرو گے تو میں آگے سے کروں گا جملہ شرطی بنت ہے اگر تم جاؤ گے تو میں بھی جاؤ گا اگر بی آئی او راؤ آہی دی اگر تم آ جاؤ گے تو ہم اس کو دیکھ دو گے اگر نہ رفتے بہت شرط او راؤ می بھی نہیں اگر وہ نہ جا چکا ہوگا تو ہم اس کو ضرور دیکھیں گے نہ رفتے بہت شرط اگر کے ساتھ شرط ہے اگر کول دا دے بہت شرط عمل خواہ کرے اگر اس نے وعدہ کیا ہوگا تو وہ ضرور ضرور اس پر عمل کرے گا ٹھیک ہے تو آپ نے جملہ بنانے کا سکھا ہے اگر کے ساتھ شرط لگاتی جاتا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو میں یہ کروں گا تم وہاں جاؤ گے تو وہ اس کو پاؤ گے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اگر می رافتہ مانا می رافتہ اگر وہ چلا جاتا تو میں بھی ضرور جاتا اگر تم نے میری مدد مانگی ہوتی تو میں ضرور تمہاری مدد کرتا اگر بہر حومد بود روح زمین نشستے بود اگر برف ہوتی یعنی سنو فالنگ ہوتی تو ضرور زمین پر گری ہوتی اگر می دانستم نہ رفتے بودام اگر میں نہ جانتا تو میں نہ گیا ہوتا تو عبارت غیرے شخصی وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہے ضمیر لگ جاتا ہے ضمیر لگا ہم بناتے ہیں تو ماناس تھیل میں ہندی ایک مرمیزر میں اچھا کہتے ہیں کہ مانا سپیل میں ہندی خوش امی ہویا میں نے اکو بتایا تھا خوش امیدان کے ساتھ جو زمیر متفل ہے اس کو خوش کے ساتھ لگاتے ہیں اچھا میں اس کو سادھے لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے خوش امیدان باد امیدان سارے کو ہم پڑھتے ہیں اس میں میں نے صرف بتایا تھا جو زمیر کو پہلے لفظ کے ساتھ ہم کمبائن کر دیتے ہیں کمبائن کر دیتے ہیں اچھی لگتے ہیں اچھی لگتے ہیں سیر بدم ہی ہویا مجھے لسن کو سیر کہتے ہیں لسن کو مجھے لسن مجھے پساند نہیں ہے بدم ہی ہویا مجھے پورا لگتا ہے اچھا نہیں لگتا تو یادت نہیں یاد اولین کجا بار اولین بارے کجا دی دی اولین اولین بار کجا دی دی یاد اومدان یاد اومدان یاد اومدان اگر تمہیں یاد نہیں ہے تمہیں یاد نہیں ہے پہلی دفعہ کہاں دیکھا تھا من شماری تلیفونت یادم نید یاد نہیں یادم مجھے یاد نہیں تو اگر گرمت شد میتوانی پنجر را باز کنید اگر کرمی لگتا ہے گرگی کو کھول سکتے ہو گرمت گرمت شدن ما تلیویزیون ما تلیویزیون تماشا می کردیم که خواب مان بورد پہلی بھی بتایا تھا خواب بوردن که ساتھ خواب مان بورد خواب مان بورد اگر ہم کہتے ہی ، اسے خواب آگئی یعنی وہ سو گیا تو بھرم کہیں گے خوابش بورد کہ تم سو گئے خوابش بورد تو ضمیر متصل لگا دیں اگر ہم کہتے ہیں خوابش بورد خوابش بورد تو ضمیر متصل لگا دیں بختی خبرو بی اود آدم گریش کریف تو یہ خبر بتائی تو اس کو کیا ہوا وہ رونا آگیا ہے گریش کریف تو رونے لگ بڑا تمہاں اگر خوابت آنمی آیا ہے اگر تمہیں خواب دینی کو آتی ہے تیراوید بے خوابت کہ چاہیے کہ تم جاؤ اور تو جاؤ خانہاز حرف مسکرش خانداشان گریف خانہاز حرف مسکرش انہیں اس کے خانی پاتھی اس سے خانداشان گریف اسی آگئی یہ دو ورڈ ویبس ہیں جس میں جو ضمیر ہے وہ پہلے لفظ کے ساتھ آ جاتی ہے اور پھر اس کا مطلب بیان کرتی ہے خوش و مادان بات و مادان گیر مشون خواب بردان گریے گریفتان تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہے کہ ہیں وہ مجد سے اور مجد kaورتوں بھی یہ دیابان میں بھی ؟ وہ بہت چیز دینیا ہے وہ مجد کی چیز ہو رہے ہیں اور مجد کی چیز ہوگتا ہے یہ مجد زمان علیہ بہت جاند گریفتان ہے آج آپ نے دیت جاند گریفتان ہے ہے وہ مجد زمان کی طرف آج آپ اس سے مجد زمان میں اگر آپ نے impersonal construction ہیں ایڈیشنل impersonal construction ہے تو کسی کو رائے پیس کرنے کے لیے اعتماد کے لیے استعمال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں میتھایوان گفت کے ایران کشور ایگنیست سیران کشور ایگنیست میتھایوان گفت ایران کشور ایگنیست تو تو کیتے ہیں کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایران ایک ریچ کنٹری ہے میشایوات بھی اعتماد خیار دے یعنی اگر آپ نے کسی سے سوال کرنا ہو تو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں ہم اس پر اعتماد کر سکیں تو چاہیے کہ وہ یہ معنی کے معنی جو ہے وہ نیچرل ہے بہت نیچرل ہے تو ہم میچ امان میشہ ویڈ اور باید کر کے سٹم یعنی کہ بنے مزاریہ بنے ماضی کے ساتھ ہم یہ بناتے ہیں توان گوھت توانستن سا توانستن سے تواند بنا تواند سے دال اڑا اور پیچھے پڑ گیا توان کو بنے مزاریہ بنے مزاریہ بناتے ہیں میشہ ویڈ شودن سے شودن سے شود قبول کیارد مختلف طریقے سے ہم بناتے ہیں اگر ہم نے اڈیشنل امپرسنل کنسٹرکشن انپرشن سچ از اگر آپ نے کسی درائے مانگنی ہو یا سوال کرنا ہو تو پھر ہم یہ تمال کرتے ہیں میشہ ویڈ اور باید قبول کرتے ہیں کیا ہوئی قولی رب آپ پالے مناسب پورکنین مانس رنگ آبی و شمی آیا دے دیر بودھ و پسرم زود خواب شکور دے جو خوئی کہ او گفت خیلی خندے دار بودھ وہاں ہمیں یہ ماں خندے مون گرے بعد از ان کے بستنی بستنی کتنی آسکریم کو بعد از ان کے بستنی پوردام سار دمشور اس کے بعد کے جو میں نے آسکریم کھالی تو مجھے تھنڈ لگی تھنڈا ہو گیا کیش کے دار ماشین راک کو فلکونام جاد امراف جاد امراف کے دارے ماشین راک کو فلکونام جہن سے نکل گیا گیا اپنی گاڑی کا خند کرو تو یہ کچھ غلط ہے غلط ہے اس کو چھوڑ دیں پھر آگے خاندن پڑتے ہیں خاندن میں کہتے ہیں اموزش و پرورش کا ایک خوابس میں چاک ہے وہ دیکھا ہے سیستہ میں اموزشی دار مدارس ایران بسیار منظمات جان کا ایڈوکیشنل سسٹم بہت منظم ہے بچے ہاں درسل نے پانچ سالگی پہ پیچھتے ہیں بچے پانچ سال سے پہلے گارڈن میں جاتے ہیں آنہاز شیس سال کی تیار دو سالگی میں مدت ہے پانچ سال بے دوستان میں روان وہ چھ سے گیارہ سال تک پرائیمری سکول میں جاتے ہیں پاساس دوستان براہی مدت ہے سیس سال بے رہنمائی میں روان اور پھر دوستان کے بعد تین سال کے لئے میڈل سکول میں جاتے ہیں بعد از رہنمائی براہی سیس سال بے دوستان بی روان اور میڈل سکول کے بعد پھر تین سال کے لئے وہ ہائی سکول میں جاتے ہیں پاساس اعتماع میں دوستان دپلوم خود راومی گیراند جب دوستان مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اپنا دپلوم حاصل کر دیتے ہیں وسیبن جاریے کہ ہم جانے سراسری سراوسری شرکت میں کنان فو پھر ایک پورے ملک کیم جہان کے اندر وہ شرکت کرتے ہیں یعنی پاٹسپیٹ کرتے ہیں اگر قبول شدن در دوستان کی براہی ایک سال پیش دانشکہ ہی میرہ باند اور اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو سارہ سال کی عمر میں وہ پیش دانشکہ سے پہلے ایک کالیج میں جاتے ہیں مہم چرین سال براہی دانشکہ سالیس کے پیش دانشکہ ہی رہا تھا موامی قرآند وہ کہتے ہیں کہ دانش موزان سب سے امپورٹنٹ سال پیش دانشکہ ہی ہے جو وہ مکمل کرتے ہیں انہا در کنکور کے امتحان سارہ سری در پھلے کشورہ شرکت میکناند وہ پیش دانشکہ کے بعد ایک پورے ملک میں ہونے والا کنکور جو امتحان ہوتا ہے اس میں شرکت کرتے ہیں سپس بارہ سال سے روتبیشان در کنکور میں سوانا تخابرشتے کناند پھر وہ جو کنکور میں جو ان کا درجہ آتا ہے روتبہ آتا ہے جو رینک آتا ہے اس کے مطابق وہ اپنا فیلڈ مشتہ میں نے بتایا تھا فیلڈ انتخاب کر سکتے ہیں اساس مدت ایک اتاہی داروز نامے ہوئیے کیسی رول انتشار نامے ہوئیے حضیر افتش حدگان چھوپ نشہ بات وہ کہتے ہیں کہ جب کنکور ہو جاتا ہے وہ امتحان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ ہی دن کے بعد بہت ساری نیوز پیپر کے اندر بڑی تعداد کے اندر جو پاس ہو جاتے ہیں ان کے نام اسما کو اس میں چھپ یعنی چھپ جاتے ہیں تین روز بہترین روز براوئے پزیر افتش حدگان تو کہتے ہیں یہ وہ روز ہوتا ہے یہ وہ دن ہوتا ہے جو ان لوگوں کے لئے جو پاس ہو گئے ہیں جو پاس ہو گئے ہیں بہت بہترین دن ہوتا ہے اور ان لوگوں کے لئے جو پاس نہیں ہوئے ان کے لئے یہ بہت برا دن ہوتا ہے تو اگے آیتا ہے درک مطلب دوری رهنمایی در ایران جان سال دلمی کرد یا اپنی خودجواب دینا شرط ورود به دانشگاه پیش دانشگاه چیست کنکور چیست نتائج کنکور در کجا چاپ می شود روز اعلان نتائج کنکور نیست یا اپنی خودجواب دینا جاهای خالی را به زمان مناسب فیل پر کنید وقتی که به خانه رسیدی همه ما شام قرده بودیم پس فردا مادر سه شوندارا ماهیم خانده اگر او به این زودی نخوابیده بود می توانستیم با هم به سینما برویم یک سال از که او را نادیده هم در روز دو روز بود که من ناقن دیده بودم پدر و مادرم هفته ی آینده به ایران سفر خواهند کرده یه سفر می کنید کهلاس ما هنوز تموم نشده است ما خیلی خوش شانستیم چون هرگز فریز دیده من از ایده شما خوشم می آید اونها دیروز از داستان او گریه شان گرفته پادرم از فیلم دیشب خیلی خوشش آمد لطفا پالتوی سارا را بده او خیلی سردشش سردشش شما دیشب خسته بودید و زود خابیده بود خابتان برده امیدوارم برادرم با نمره عالی قبول امیدوارم برادرم با نمره عالی قبول شد اگر باران می آمد نمی توانیم به پارک برویم اگر این فیلم را قبلا نا دیده بودم ام شب با هم به سینما رفتیم اگر اگر زود تربیمان گفت بودم کی طول دس اگر زود تربیمان گفت بودم کی طول دست یہ کچھ جملے تھے جو آپ نے جو ہے آپ نے بنانے تھے لیکن میں نے آپ کے لیے بنا دیئے ہیں تو آپ نے اس کو بار بار جو ہے سرچ کرنا ہے دیکھنا ہے ہم یہ تمام جملے تمام جملے بنانے کے طریقے اس وقت میں سیکھ چکے ہیں کوئی پریکٹس آپ نے خود کرنی ہے جملات زیرہ کامل کنین یہ اب آپ نے خود کرنا ہے یہ آپ نے خود بنانے ہیں اور لاس بھی بنانے ہیں میں اپنے سٹورنٹ کو کہہ رہا ہوں آج وہ اوف لائن ہے تو ان کو انشاءاللہ یہ ویڈیو سنڈ کر دی جائے گی اور وہ مجھے بنا کے یہ بھیجیں گے دیکھر چارچ ایک خبر ہے دکھر مچھا بے دکھر جو ڈاکٹر ہے کلینک میں بات چیت ہو رہی ہے دکھر اور ناسکول میں دکھر کہتا ہے خوب مشکل تنچی ہے خانوم دکھر کہتا ہے تمہاری تمہیں کیا مشکل ہے تمہیں کیا تکلیف ہے ناسکول کہتا ہے غلوم درد میکنے بہت سرم میرا درد کر رہا اور سر بھی سر میں درد ہو رہی ہے دکھر کہتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے شاند روزے کتنے دن ہو گئے ہیں ناسکول کہتا ہے چہار روزے والی امروز حلم خیلی بات چاہ رہے ہیں حالت ہے تحوام دارم کہتا ہے چار دن ہو چکے ہیں لیکن آج میرا جو بہت ہی بہت بہت برا ہو گیا ہے وہ حالت ہے تحوام دارم اور مجھے الٹی آ رہی ہے تحوام یعنی الٹی آ رہی ہے دکھر کہتا ہے دکھر کہتا ہے یہاں پہ لیٹ جاؤ تاکہ تمہارا بلڈ ٹریشر چیک کروں کہ شاہر خون گریفتن یعنی کہ ڈپٹر شر چیک کرنا ناسکول کہتا ہے فکش مکنین جدید اخی من باردار ہم وہ کہتا ہے ناسکول کہتا ہے کیا تمہیں فکش مکنین جدی ہے وہ کہتا ہے ناسکول کہتا ہے جدی یعنی سیریس ہے ناسکول اسے کہتا ہے کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی سیریس کیس ہے کہ میں باردار ہم یعنی کہ میں تو یعنی کہ میں پریگننٹ ہوں باردار ہم یعنی پریگننٹ ہوں دکھر کہتا ہے نا یہ سرمہ خوردگی جوزی ہے نہیں یہ ایک ہلکی سی ٹھنڈ لگی ہوئی ہے ان قرصہ روحہر شش سات بہو معیات سے فراوان بخورین خوالیتھون خوب میشے یہ نگرانی نہیں ہے تو کہتا ہے کہ یہ جو گولیاں ہیں یہ جو ٹیبلٹس ہیں ان کو ہر چھ گھنٹوں کے بعد با معیات سے فراوان یعنی بہت زیادہ پانی کے ساتھ تم نے کھانا ہے حالتون خوب میشے تمہارا حال تم ٹھیک ہو جاؤگے جا یہ نگرانی نیست کبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ مشکل تنچی خانم گلم درچ میکنے سرم شاند روز ہے چار روز ہے ولی امروز حالم خیلی بہتر حالت تحوہم جارم دراز پیکشین اینجا تا فشار خونتو بگیرم فیک میکنین جدیه آخی من باردارم یه سرماخوردگی جوزی این خورسه رو هر چش ساعت با معیات فراوان بخورین حالتون خوب میشه جای نگرانی نیست تو این گفتگو رو با کلمات زیر تمرین کنین معددار داندان دارد پا دارد خیمردرد خونریزی شربت اب درجے کپسو کپسول کپسول آمپول آمپول گاتیں ٹھیکے کو کچھ رے کترے گاتیں گٹ کچھ بی اور آمیانی جسے میں کوئی بتاتا ہوں کہ بولنے میں خورترہ سے لکھا جاتا ہے بولتے اورتنا سے لکھتے کسی خورترہ سے ہیں تو خوب ہم لکھتے ہیں فارسی میں پڑھ رہیں خوب خانوم خانوم خورسها را خورسها را فراوان فراوان درت میکند درت میکنه روز است روز جدیست جدیه شش شیش بخورید بخورین حالتان حالتون خونتان را خونتو گلویم گلوم مشکلاتتان مشکلاتتون دیست چیه میشود میشه بدتر است بدتره جوزیست جوزیه میخونین بخونین دراؤس بیکشی دراؤس بیکشی تو ناظرینی کے نامی آج ہم نے جو ہے آج ہم نے درس پڑا ہے باروان درس پڑا ہے بہت کچھ پڑا ہے انشاءاللہ ہم اس سے کو آگے جاری رکھیں گے تھوڑے سے سباک رہ گئے ہیں کافی کچھ ہم سیکھ چکی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی فارسی زبان سیکھنا چاہتے ہیں ان درس کو بار بار آپ کو دیکھنا ہوگا بار بار آپ کو سننا ہوگا اور اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں پوچھئے گا موسیقا